اگر کوئی شکایت ہے تو وزارت بین السوبائی رابطہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے سین پیش کیا اور کہا کہ تاجر بھی جہاد کر رہے ہیں سندھ کے وسائل کو پنجاب کے زیر استعمال لانے اور خاص طور پر سندھ میں پیدا ہونے والی گیس کے استعمال پر انہوں نے تسلی بخش جواب دینے کی بجائے کہا کہ سندھ سمیت تمام صوبے پاکستان کا حصہ ہیں اگر کوئی شکایت ہے تو وزارت بین السوبائی رابطہ سے رجوع کیا جا سکتا ہے جہاں جس صوبے سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کا حق ہے اور اس پر مرکز کا بھی حق ہوتا ہے اب بات یہ ہے جہاں تک کہ اگر کسی صوبے میں شارٹیج ہے اور دوسرے صوبے کے پاس وافر مقدار ہے تو ہم پاکستانی ہیں ہمارا پاکستان ہے اور اگر اس تنے اگر ہم اس سوچ کو محدود کر لیں کہ میرے پاس ایک چیز ہے تو دوسرے صوبے کو ضرورت ہے میں نہ دوں تو وہ پاکستانیت نہیں ہے نمبر تھری اگر کسی کو بیروکریشی کا آپ کا ایک اندازہ ہے وہاں آپ کے سارے ریپریزنٹیٹیب بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ ہے سوبہ سندھ کی نمائندگی ہے اپنا آواز بلند کریں اس کے بعد کونسل آف کومن انٹریسٹ ہے کونسٹیچوشن میں کونسل آف کومن انٹریسٹ میں کسی صوبے کے ساتھ اگر خدا رہ خاصہ زیادتی ہے تو ہی کہنے بروچ دی کونسل آف کومن انٹریسٹ اگر آپ سندھ کی حکومت کا کوئی بھی مسئلہ ہے ابھی انہوں نے اپنی بجلی کا اٹھایا اور اٹھایا دے اے وی رائٹ اور فیڈل گورنمنٹ کا فرض ہے ان کے مسئلے دور کریں اور پورے کریں قبل ازنی ایف پی سی سی آئی کے سینئر نائے صدر خالد طواب نے اپنے خطاب میں کہا کہ ملک میں کارٹن کی پیداوار کی طرف توجہ دی جائے کم پیداوار کی وجہ سے ٹیکسٹائل کا شعبہ مسائل کا شکار ہے جبکہ ٹی ڈائپ کے سی ای او ایس ایم مونیر کا کہنا تھا کہ دنیا کے تقریباً تمام مالک کی برامداد کم ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ملکی معیشت پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں جبکہ تاجروں کے تین سو ارب روپے کے ریفنڈ وزارت خزانہ پر واجب الادہ ہیں جسے جلد سے جلد ادا کیا جائے کیمرمن توصیف علیم کے ساتھ بلال احسن میٹرون نیوز کاراچی